موسیقی اور یہ بات شاید بیہار کے پورو اپمکھے منتری چجسوی یادب لالو پرساد یادب کے سپتر بھول گیا جیسے ہی انہوں نے چیت نوراتر کے پہلے دن مچھلی روٹی کھاتے ہوئے یہ چجسوی یادب نے اور باقاعدہ یوں دیکھو میں یہ کھا رہا ہوں کھا سکتے تھے میں نہیں کہتا کہ آپ مانی بہت لوگ ہوں گے بہت لوگ ہوں گے جن کے گھر میں کوئی مانتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا اور یہ ریالیٹی ہے کسی کی ماتا مانتی ہے بیٹا نہیں مانتا پیتا مانتے ہیں بیٹی نہیں مانتی دادا دادی مانتے ہیں ماباپ ہی نہیں مانتے پوتا پوتی ہی مانتے ایسا ہوتا ہے لیکن جو نہیں مانتے وہ دکھاتے نہیں ہیلو میں کھا رہا ہوں تم کھاؤگے کیا اور یہ بات کس نے پکڑی پردھان منتری نریندر موڈی نے پردھان منتری نریندر موڈی نے پردھان منتری نریندر موڈی نے تیجسوی آدف کے مچھلی والے یہ اب راہول گاندھی کی اٹھا دیجے تیجسوی آدف والے لے آئیے ہاں تینکیو تو یہ جو ویجولز ہیں جس میں تیجسوی آدف مچھلی کھاتے بھی دکھا رہے ہیں یہ بات کیونکہ چوبیس کے الیکشن کے بلکل بیچوں بیچ ہو رہی ہے کیمپیننگ بلکل پرزور ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے اٹھا لی اور کیا بولا پردھان منتری نریندر موڈی نے کہ ساون کے مہینے میں مغلیہ مانسکتہ دکھائی مغلیہ مانسکتہ کیا ہے مچھلی کھانا پردھان منتری موڈی کے مطابق اس ویجولز پر رہتے ہیں گرافک بعد میں چلا لیں گے گریمانی وہ ویجولز جو مچھلی دکھانا اور مچھلی کھانے کو پردھان منتری نریندر موڈی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ویپکش کی مغلیہ سوچ بتا رہے ہیں ایک بڑا ورگ انہیں دیکھ کر چڑھے ایسا اس لیے کیا یہ بڑا ورگ کون ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے بولا نہیں لیکن لیچ بھی کلیا وہ ہندووں کی بات کر رہے ہیں وہ ان ہندووں کی بات کر رہے ہیں جو کی نوراتروں کو مانتے ہیں جو کی چیتر نوراتر میں نون ویچ تو چھوڑیے پانی اور کھانا بھی نہیں کھاتے ورت رکھتے ہیں ان کو چڑھانے کی بات کی پردھان منتری نے کہا ویپکش کو لوگوں کی بھاوناوں کی پروا نہیں انہیں بھاوناوں سے کھلوار میں مزہ آتا ہے یہ لوگ ساون میں مٹن بنانے کا موج لیتے ہیں وہی اب وہ ویجول چلا دیجے گریمان جی راہول جی والا جواب چلا رہے ہیں پردھان منتری کو وہ بھی یاد آگیا پردھان منتری نے بولا ساون میں لالو پرساد یادف سے مٹن بنانا سیکھ رہے تھے کون راہول گاندھی لوگوں کو چڑھانے کے لیے ویڈیو بھی بناتے ہیں مغل صرف راجہ کو ہرا کر سنتوشت نہیں ہوتے تھے مغلوں کو مندر توڑنے میں سنتوشتی ملتی تھی یہ لوگوں کو چڑھا کر ووٹ بینک پکا کرنا چاہتے ہیں یہ پردھان منتری موڈی کا اٹیک ہے راہول گاندھی پہ تجسوی یادف پہ اکھلیش یادف پہ اور اکھلیش یادف کے ساتھ بیٹھ کے جو پترکار وارتہ کرتے ہیں سنجے سنگھ آم آدمی پارٹی ان سب پہ ایک ساتھ کہ بھائی ساون میں ہی کیوں تم مٹن بنانے کی ویڈیو بناتے ہو کیوں تم چید نوراتر میں ہی مچھلی کھاتے ہو تو وپکش کہہ رہے ہیں بھائی ہماری مرضی ہم کھائیں گے اب تم تھوڑی ڈیسائیڈ کروگے بلکل جس کو کھانا ہے کھائے لاسٹ ٹائم اے چیکڈ اس میں کوئی دکھت تو نہیں ہے لیکن اس پہ راج نیتی ہو رہی ہے اس پہ میسہ بھارتی ہی ساتھ ہمارے ساتھی پرکاش ہیں بیہار میں انہوں نے بات کی میسہ بھارتی کہہ رہے ہیں ایک دن پہلے کھایا تھا اور اگر کھا بھی لیا تو کیا ہوا وہ مانتے ہیں کہ نہیں وہ ان کا نیجی ہے بلکل پرسنل ایشو ہے پھر اس پہ راج نیتی ہو رہی ہے کیونکہ پردھان منتری موڈی نے اٹھا دیا اور پردھان منتری موڈی کہہ رہے ہیں یہ مغلیہ مان سکتا ہے پردھان منتری موڈی کہہ رہے ہیں یہ ایک ورک کو چڑھانے کی بات ہے اور یہ کونسا ورک ہے جس کو چڑھا رہے ہیں اور وہ کونسا ورک ہے جس کو پکا کر رہے ہیں ووٹ بینک کے طور پر وہ ہندو اور مسلمان سو اب مچھلی کھاؤ کہ مٹن منہ نہ سیکھو ڈیبیٹ ہندو مسلمان پہ آ جاتی ہے یہ کتنا صحیح یہ کتنا گلت ہے وپکش کہہ رہے ہیں بھئی اب کپڑا کیا پہنیں گے ہرا پہنے تو بیجے پی کو دکت ہے کیا کھائیں تو بیجے پی کو دکت ہے ڈیبیٹ میں انوراک بدوریا ہرا کرتا پہن کے آ جاتے ہیں تو دکت ہے رنگ سے دکت کھانے سے دکت تو ادھر بیجے پی کہتی ہمیں کوئی مطلب ہے جو پہننا ہے پہنو جو کھانا ہے کھاؤ لیکن گھر میں کھاؤ نا گھر میں کھاؤ بنا کے دکھا کیوں رہے بھئی نورات رہے ہیں پردار منتری بول رہے ہیں آپ چڑھا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کا مددہ نہیں ہے آپ کے پاس وکاس کا مددہ نہیں ہے اب بات کرو سڑک کی اب بات کرو نوکری کی اب بات کرو مہنگائی کی کیوں بات کر رہے ہو کہ راحل گاندھی کب مٹن منا سے کھاتے ہیں اور کب تیجسوی یادو مچھلی یا جو بھی وہ کھا رہے تھے نونویچ وہ کھاتے ہیں پرسنلی میں شاکہ آ رہی ہوں میں باروں مہینے نہیں کھاتا پرسنلی سپیکنگ مجھے وہ لوگ بھی سمجھ نہیں آتے شکرووار کو کھاتے ہیں شانیوار کو نہیں کھاتے وہ یہ میرا پرسنل ویو ہے اس کو لوگ پسند کر سکتے ہیں نہ پسند کر سکتے ہیں لیکن میں کسی کو یہ نہیں بولتا کوئی میری سیم ٹیبل پہ بھی بیٹھ کے کھا رہا تو وہ کھا سکتا ہے وہ میرا پرسنل ویو پہتے ہیں لیکن اس پہ راجنیتی ہو رہی ہے اور پردھان منتری کا جو وار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھائیے لیکن چھڑھائیے مات آپ یہ کس کو دکھا رہا ہے جانبوچ کے نوراترو والے دن اور نوراتر ایک میجورٹی میجورٹی لوگوں کے لئے بہت پاہن وہ کہہ رہے ہیں آپ نے جو دکھایا وہ چڑھایا جانبوچ کے آپ دو دن پہلے بھی کر سکتے تھے کیمپین تو پہلے سے چل رہے ہیں آپ نے اسی دن کیا اور اسی دن مچھلی لہرائی وہ چڑھانے کے لئے اور وہ اپنا ووٹ بینک پکا کرنے کے لئے وہ کون ہندووں کو چڑھانے کے لئے مسلمانوں کو پکا کرنے کے لئے نام کوئی کسی کا نہیں لے رہا ہے لیکن دیکھئے بھئی آپ بات ساف ساف ہے جنتا بھی سب کچھ سمجھتے ہیں یہ زرہ بائٹ سن لیجے کیا کہا پردان منتری موڈی نے اور کیا کہا میسا بھارتی نے اور اس کے بعد زرہ ڈیبیٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تو مچھلی مددہ ہے بے روزگاری مددہ نہیں ہے مہنگائی مددہ نہیں ہے پردان منتری جی کے لیے کورٹ نے جس کو سجا کی ہے جو جمانت پر ہے ایسے ایک مجرم کے گھر جا کے ساون کے مہنے میں مطن بنانے کا موج لے رہے ہیں اتنا ہی نہیں اس کا ویڈیو بنا کر کے دیش کے لوگوں کو چڑھانے کا کام کرتے ہیں یہ ان کی مگلیاں سوچ ہے لیکن یہ لوگ نہیں جانتے جنتا جب جواب دیتی ہیں تو بڑے بڑے شاہی خاندار کے یو راجوں کو بیتھکت ہونا پڑتا ہے تو بھئیہ ہم مچھلی بھاری پڑھ رہے ہیں یہ کیا وپکش کے اوپر وپکش کہہ رہا ہے اب کیوں بات کر رہے ہیں ابھی تک تو آپ بڑی وکاس کی بات کر رہے تھے ابھی تک تو آپ بڑی سڑکوں کی بات کر رہے تھے ابھی تک تو آپ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ہم وکاس کا موڈل ہے وکاس پہ الیکشن ہے تو اب یہ مچھلی اور یہ کہاں گے ویڈیوالز زیادہ رکھئے گھریمہ جی آج ویڈیوالز بہت مہتپون ہے میرے ساتھ آم آدمی پارٹی کے راشتری پروکتہ سنجیف جھاں ہے بارتے جنتا پارٹی کے راتصبہ کے سانسد ورشت نیتا راشتری پروکتہ سودانچو ترویدی جڑ رہے ہیں اگلے تیس سیکنڈ میں ورشت پترکار راہول دیو جی ہیں کانگریس کے نیتا بنا رہے سے جڑ رہے ہیں رتناکتر پارٹی اور سماجبادی پارٹی کے راشتری پروکتہ اور دھواندھار پروکتہ آج کل جو میں نے تو یہ مجھے انہوں نے بولا کہ آپ نے ابھی میری ریالی سنی ہے میں نے بولا آپ ریالیوں کو بھی سمبودت کرنے لگے ہیں بھاٹی جی بولا آپ نے دیر میں سنی ہے میں تو بہت سمجھ سے دے رہا ہوں تو یہ تو بھئی ہے ریالی میں بھی سپیچیں بڑی تگڑی دیتے ہیں بھاٹی جی اور ادھر رتندر شنگ بھاٹی آئیں میرے ساتھ پولٹیکل آنیلیسٹ بھی میں سب سے پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں راہول دیو جی اور اس کے بعد آ رہا ہوں سنجیف جا اور باگی سارے راج نیتاؤں کے پاس راہول دیو جی وپکش کہہ رہا ہے بھائی اب پردان منتری کو یاد آ رہا ہے کہ ساون میں راہول گاندی نے مٹن بنانا سیکھا اور تجسوی آدھ اب مچھلی بنانا اب کھا رہے ہیں مچھلی لیکن بی جی پی کہہ رہی ہے بھائی چڑھاؤں مت کھاؤ تو اپنے گھر میں کھاؤ اس ورے پولٹیکل ایشو دیکھیں راج نیتاؤں تو اس کو بنا دیا گیا ہے دونوں پکشموں نے بنایا ہے اس لئے کسی ایک کو دوش کیسے دیں لیکن میری نیجی رائے یہ ہے میں شاکہری ہوں اور مجھے مانس کے کسی بھی طرح کے مانس کا بننا اس کو دکھانا اس کے ویژیاپن ان کو دیکھ کے مجھے اُلجھن ہوتی ہے میں بھی شاکہری ہوں تو لیکن آپ کی طرح میں بھی اس پہ آپتے نہیں کرتا کھانا پینا سب کا اپنا دیجئے دکھانا کسی کو اس میں کچھ بھی ٹکپنی کرنے کا دکھار نہیں لیکن ان لوگوں کی دکھت جو راہول گاندی کے ساتھ بھی ہے اور لالو یاد ہو یا انہوں نے کیوں کیا یہ وہی جانتے ہیں لیکن ان میں اتنی اتنے دیش کی سانسکرٹک سمجھ ہونی چاہیے سمیدن شیلتہ ہونی چاہیے کہ کون سا موسم ہے کس طرح کے توہاروں کا موسم ہے اس سمائے لوگوں کی بھاونائے کیسی ہوتی انہوں نے اس کا دھیان نہیں رکھا تو یہ ان کی بالکل غلط ہے اور وہ دیکھ کر مجھے بھی بہت خراب لگا تھا اور جتنی بار دیکھتا ہوں مجھے خراب لگتا وہ کوئی دکھانے اور پرداشن کرنے کی چیز نہیں ہے یہ بچکانی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بخش کا اور لوگوں کا آئی کیو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا تھا یہ بالکل غلط بات ہے لیکن پردھان منطری کا پردھان منطری بھی وہی اور اس سے بڑی غلطی کر رہے ہیں کیا زر وہ اس کو مگلیہ مگلیہ سوچ کا وہ بتا کے سیدھے سیدھے اس کو ہندو مسلمان کا مقتہ بنا رہے ہیں جو پہلے نہیں بنایا گیا تھا کیا مگلیہ کیے بنا آپ اس کی آلوچنہ نہیں کر سکتے تھے میں بھی کر رہا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں میں اس کی سخت آلوچنہ کر رہا ہوں یہ انہوں نے جو کیا تھے جسپی نے لیکن اس کو ہندو مسلم بدہ بنانے کی ضرورت کیا ہے جب پردھان منطری کی پت پر بیٹھا ہوا بیقتی جس کے ایک ایک شبد کا ارث ہوتا ہے اس کا محت ہوتا ہے اور اس کا وزن ہوتا ہے اور وہ دیش اور ویدیش سب جگہ دیکھا سنا جاتا ہے اس کے مجھ سے جب اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمارے دیش کی اور ہمارے پردھان منطری پد کی گریما گھٹتی ہے مجھے دکھ ہے اس بات کا راہول دیو جی آپ نے بولا گھٹی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے میں ذرا سنجیب جہا جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آج آپ کے نیتا نے اکھلیش عادف کے ساتھ ایک جوائن پریس کانفرنس کی سنجیب جہا نے آپ کا کیا ویو پوئنٹ ہے سنجیب جہا جی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کس طرح سے پردھان منطری کے پاس دس سال میں کیا کیا یہ کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے اور اسی لئے لگاتار پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں ایک بات بتائیے اگر سناتن شنسکرتی کی بات کریں بیہار میں ہی اور کئی جگہ پہ نوراترہ میں اسٹومی اور نومی کو بلی کی پڑتا ہے بلی چڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر ڈیویٹ کرنا اور اس ڈیویٹ سے حاصل کیا ہوگا آپ پردھان منطری جی کی ساری ریلی دیکھ لیجئے ایک ریلی میں یہ مہگائی پہ بات کیوں تمہیں دعوی سے کہہ سکتا ہوں آپ وہ بیڈیو چلا کے دکھائیے ایک کسی ریلی میں اگر روزگار کی بات کر رہے ہوں تو آپ مجھے بیڈیو چلا کے دکھائیے نہ مہگائی کی بات کر رہے ہیں نہ روزگار کی بات کر رہے ہیں ایک طرف نہ اسکول کی بات کر رہے ہیں نہ سواست کی بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں بھئی دس سال میں آپ مہگائی کا کیا حالات رہے ہیں بتائیے نا آپ روزگار کا کیا حالات رہے ہیں آپ سی ایمائی کا ڈیٹا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کے آنے سے پہلے تیتالیس کروڑ جو نوکری تھا اور اب اکتالیس کروڑ رہ گیا بھئی ڈیٹا تو یہ کہتا ہے کہ پچیس ارب ڈالر ہر سال کرجہ بڑھ رہا ہے پچپن لاکھ پچپن لاکھ ارب ڈالر آپ سے پہلے تھا اور اب وہ دو سو آٹھ ارب ڈالر ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اس پہ بات کیجئے آپ جنتہ اپنے ان کی جیبنستر کیسے ٹھیک ہوگا وہ جاننا چاہتی ہے جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ جس کو ہم نے چنا اس کے ہاتھ میں دیز کا ڈیموکریسی سرکشت ہے کی نہیں ہے یہ جاننا چاہتی ہے جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کئی ایسا تو نہیں ہے جو ان کے خلاب بولے گا اس کو پریمیر ایجنسیز کو لگا کر کے اس کو جیر میں بند کر دیں گے کہ ایسا وکتوں نے کوئی تانہ ساتھوں نہیں آ جائے گا وہ جاننا چاہتا ہے ان پہ آروپ ہے پرامنطری پہ پرامنطری تانہ شاہی کر رہے ہیں ایک کہیں جواب نہیں دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے مدے کو مدہ بنانا بھائی بھارتی جنتہ پارٹی کے میگھالے کے بی جے پیگ پردیس ادھیاکچیں ارنیسٹ مابری انہوں نے کہا کہ میں بیف کھاتا ہوں اور میں بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی غلط بات نہیں ہے مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے کیران ریزیوٹن کے منتری تھے لاؤ منیسٹر انہوں نے کہا تھا کہ میں بیف کھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کس کا کیا کھان پانے وہ چناؤ کا مدہ ہے کیا چناؤ کا مدہ تو مہگائی ہے چناؤ کا مدہ تو سکچا ہے چناؤ کا مدہ تو روچگار ہے چناؤ کا مدہ آپ نے مزدوروں کی کیا بھاگی داری جیونسٹر کیسے تھے کیا وہ مدہ ہے اس پہ تو آپ چرچہ نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دیش یہ شمجھ رہا ہے اور پران منتری یہ بتلا نہیں پا رہے ہیں کہ انہوں نے دس سال میں کوئی دیش کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے راہول دیو جی آپ نے مولا سودانچو جی آپ جب آپ کا مائک سیٹ اپ ہو رہا ہے راہول جی کہہ رہے تھے اشور ہے میں بھی تمہاری طرح شاکہ آ رہی ہوں لیکن کون کیا کھاتا ہے وہ اس کا پرسنل ایشو ہے لیکن جو تجسوی یاد اب نے کیا وہ بلکل غلط ہے وہ اچھا نہیں ہے لیکن جو پردھان منتری نے کہا وہ اس کا بھی نہیں سا مرتن کر رہا وہ کہہ رہے بھائی مگلی سوچ کیسے ہو گئی وہ ہندو مسلمان کیسے ہو گیا اس میں ایک ورگ جس کو چڑھا رہا ہے وہ ہندو ہے اور جس کو پکا کر رہا ہے وہ مسلمان ہے پردھان منتری نے کوئی نام نہیں لیا جتے لوگ بول رہے ہیں بولی سودانچو جی جتے لوگ بول رہے ہیں اس میں دھارمی بھاونہ سے کیا مطلب کوئی کھاتا ہے تو کیا فرق پتا ہے اس سے پوچھے جھٹکا کھانا سہی ہے کہ حلال کوئی چو نہیں بول پائے گا کہ حلال میٹ کا سرٹیفائیڈ نہیں ہونا چاہیے اور صرف اور صرف دھارمی کا دھار پر حلال سرٹیفیکیشن ہونا چاہیے اور وہ سرٹیفیکیشن ایف ایس 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 کے دوارا نہیں ہونا چاہیے وہ ایک دھارمی سنسطہ کے دوارا ہونا چاہیے جو کامپیٹنٹ بھی نہیں ہے اس فوڈ کوالیٹی کو جج کرنے کے لیے مگر ان کی سرکاروں دے رکھا تھا ابھی سنجیو جھا جی اتتی بڑی بڑا بول رہے تھے ڈڈڈڑ گچ کی جوان ان سے پوچھئے حلال کے پکش میں ہیں جرہ ترپاٹی جی سے پوچھئے بھاٹی جی سے پوچھئے ابھی اے پین چے پین بائیں دائیں بائیں اب کھانے میں ریلیجن آ جائے گا مگر اس میں ریلیجن نہیں آنا چاہیے یہ جو آپ کہنے کا پیاس کرتے ہو اور ابھی سنجیو جھا جی کیا بول گئے کہ پہلے تیتالیس کروڑ نوکریہ تھی یہ جو آپ کو کہاں کہاں سے ڈاٹا لا کے ایک دم آئیں بائیں سائیں جھونک دیتے ہیں آ کے تھوڑا مجھے لگتا ہے بیعباری گھن سے بات کرنی چاہیے اور میں ایک تمہیر بات کرنی چاہیے یہ میرا ڈیٹا نہیں ہے پر لیجئے ویشہ یہاں پر اگر الف سنکھکوں کی بھاوناؤں کے سممان کا ہے تو مسلم تو 20% کا الف سنکھک ہے جین تو 1% کا الف سنکھک ہے وہ تو گھنگور چاکاری ہے کسی ان میں نے جو اپنے لکھے ہیں اپنی گھوچڑا پتر میں میں نے تو الف سنکھک لکھا ہے مسلم کہے لا رہے ہیں چنوٹی سے کہتا ہوں کبھی جین کے بارے میں بولاؤں کی جینیوں کے شاکہہار کو سنشت کرنے کے لیے بودھوں کے شاکہہار کو سنشت کرنے کے لیے ہم یہ یہ قدم اٹھائیں گے تو سب کو سمجھ میں آتا مانسکتہ کیا ہے اور میں راحل جی سے کہوں گا مغلیہ مانسکتہ سر وہ تھی کہ جب کیرل میں سڑک کے اوپر گائے کاٹ کے بیف پارٹی کی جاتی ہے بھئی سڑک پہ کیوں کاٹنا تمہیں کھانا تھا تو اپنا جا کے ریسٹورنٹ میں کھاؤ سڑک پہ گائے کاٹ کے بیف پارٹی کرو گے جو کانگریس کے یوہ مورشا کے پدادکارے نے کی تھی یہ جب کانگریس نے اس پہ باد پہ کاروائی کی تو یہ صاف درش آتا ہے کہ یہ مغلیہ مانسکتا ہے اور یہ دوسرے کو نیچا جھکانے کا محق پیاس کرنا ہے راحل جی کس کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں بھاٹی جی آ رہا ہوں کسی بھی پرکار کی چیز کو کھانے پینے اور ان سب چیز راحل جی کس کاؤنٹر کرنا ہے ستانچو جائے کریے کریے پریز بولیں دیکھیں اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں جے ہم اس لیے ایک منٹ پر پوری بات کر دوں اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کھانے پینے اور ان ساری چیزوں کو لے کر اگر یہ کہتے ہیں مدہ نہیں بنانا چاہیے تو سر ملوانے کو مدہ کس نے بنایا تھا ہم نے بنایا تھا کہ لالو جی نے بنایا تھا اور میں پنہ ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں سب کو اپنا اپنا عادکار ہے مگر میں درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں ایک نہیں دس بیماریاں ایسی ہیں جس میں ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے نو میٹ ڈاکٹر ایک ہے نو فروٹ مان لیا لیکن وہ پولٹکس کیسے لٹ اف میٹ نہیں بڑھو الیکشن کا مددہ کیسے وہ ہیلتھ کا مددہ ہے ایک لائن میں ایک لائن اور بول دو اور جو ایک سر 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 ایک منٹ بتاؤں یہ جو گلت بولا ہے سنجیب جھا جی نے مانیور جو میگھالے میں کھایا جاتا ہے وہ بھارتی گائے نہیں ہے بیف نہیں ہے آپ کو جانکری نہیں ہے اس کو کہتے میتھون اور اس کا نام جانتے کیا ہے زولوجیکل نام انڈین گائے کا ہے تورس انڈکس اور ساری بوس تورس بوس انڈکس اور اس کا ہے بوس تورس ارے بھائیہ بھارتی ہے بندر میں ہنمان جی دیکھے جاتے ہیں افریقہ چمپینجی ہنمان جی نہیں دیکھے جاتے ہیں اس لیے آپ لوگ جو آئے بائے سائے بولنے لگتے ہیں جو میگھالے میں یہ کھا رہے ہیں ہنمان جی دیکھے بھاٹیہ جی بھاٹیہ جی راہل جی turn بھاٹیہ جی بھاٹیہ جی بھاٹیہ جی بھاٹیہ جی بھاٹیہ جی بات شروع ہوئی تے جاسویں یادو نے اور اس کے پہلے ان کے پتا جی اور راہل گاندی نے سابن کے مہینے میں مان سہار کیا اس کو دکھایا وہ کتنا صحیح غلط تھا میں نے صاف کہا کہ وہ بلکل غلط ہے ان کو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے اس کا صاف فیرود کرتا ہوں پھر میں نے کہا کہ لیکن پردھان منطقی اس کو ہندو مسلم کا مطابع بنا رہے ہیں اس کو مگلیہ کہہ رہے ہیں مگلیہ نہ کہہ کر بھی اس کی آلوشنہ کی جا سکتی تھی جیسا ہم کر رہے ہیں تیسری بات کانگریس ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو دیش کے کسی بھی حصے میں اگر وہ گومانس کرتی ہے گومانس کا پردرشن کرتی ہے جو اور اس دنیا میں آج کے سمجھے میں جب وہ سارے دنیا میں چھویاں اور وہ ایمیجز جا سکتی ہیں وہ غلط کرتی ہیں جن لوگوں نے بھی کانگریس میں جب بھی وہ کیا ہو جو انہوں نے گھٹنا بتائی مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو میں اس کا تیور ویرود کرتا ہوں اگدم صاف کوئی سمرتھر نہیں لیکن دکشر بھارت میں وشیش طور پر کیرل میں گومانس کھایا جاتا میں ابھی شاستروں میں نہیں جاؤں گا وہ ایک الگ ہو جائے گی لیکن حلال کہاں سے پیچھ میں آ گیا حلال اور جھٹکہ یہ وشیش لانے کی ضرورت کیا تھی یہ کہاں سے آ گئے ارے آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے آ گیا دوسرے ورک کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں ہندو مومن سر دھارمی سنسا کو حلال سٹیوکیشن کا دکار دیا تھا فود کارپولیشن آف انڈیا کو نہیں دیا تھا سودانشو ایک منٹ سودانشو ایک منٹ حلال اور جھٹکہ والا معاملہ ایک الگ مسئلہ ہے اس پر بحث ہونی چاہیے لیکن آج کا وشیش وہ تھا کیا آپ نے ایک نیا وشیش جوڑ دیا اس میں آپ اس کو اور پھیل رہے ہیں یہ کیا بات ہے وشیش کی بات کریے جو پردار منٹری نے کہا ہے جو تہجب سی یادوں نے کہا ہے اور کیا ہے ہمیں صرف اس پر بات کرنی چاہیے سودانشو جی اب بتائیے سر ایک ہی لائن سر آپ نے تو صرف یہ کہا نا کہ کھانے پینے کی معاملوں میں دھرم اور راجنیت کیوں لائے تو میں نے صرف یاد دلایا کھانے پینے کے معاملے میں راجنیت نہیں سرکار دھرم کوئی لاتی تھی سرکار اور اس کو ادھکار دیتی جو دھارمک سنسطہ ہے وہ سرٹیفائی کرے گا بس میں نے اتنا یاد دلایا اس لئے جو لوگ آج سارا باتیں کرتے ہیں انڈی گھٹ بندن والے ان کو گریبان میں جھاکنا چاہیے راہول جی آپ بہت بریش پترکار ہیں آپ خود یہ بتا دیئے دل پہ ہاتھ رکھے کی فوڈ کے لیے جو سرٹیفائی بہجانک سنسطہ ہے اس کی بجائے ایک دھارمک سنسطہ کھانے پینے کے پرکار کو تیہ کرے وہ لوگ ہم کو گیان دیتے ہیں کہ کھانے پینے میں سرکار کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے اور خود کھانے کی ایک پٹکولر کوالیٹی کو کیول ایک ہی سمپردائی کے لیے نہ سکھوں کے لیے نہ جینوں کے لیے دھارمک سنسطہ کو اس کا عدھکار دیتے ہیں باتی جی بس اتنا ہی میرا نہیں ہے رہا ہوں حلال کا مسئلہ حلال سرٹیفیکیشن کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کے الگ آیام ہیں بھارت کی بات نہیں ہے وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے بھارتی جی بھارتی جی آ رہا ہوں آپ کے پاس بھی آپ کا آڈیو ٹھیک ہو گیا بھارتی جی ایک تو اوکی میں بھی شاہ کہا رہی ہوں میں بہت بڑی نہیں کھاتا لیکن کوئی کھا رہا ہو تو میری بھاونہیں کبھی آتھ نہیں ہوتی نا میرے دھارم کو خطرہ پیدا ہوتا کسی کا بھی نہیں ہوتا میں نہیں کھاتا لیکن میں کسی کو دکھاتا رہی ہے تھوڑی کھلے میں کھا رہا ہوں موں پہ لیکن راہول دیو جی مجھے ایسا لگ رہا راہول دیو جی انہیں سودانسو جی کو اور ان کی پارٹی کے لوگوں کو گھر بیٹھانا چاہ رہے ہیں اگر یہ ہندو مسلمان کرنا چھوڑ دیں گے تو گھر بیٹھ جائیں گے پھر راجنیتی کاہ پہ کریں گے ان کے پاس ایک ہی تو وشح ہے ہندو مسلمان یہ ہر وشح کو گھوما کے آپ چاہے کھوئے کی بات کر لیں کھائی کی کر لیں پہاڑ کی کر لیں پیڑ کی کر لیں کھیت کی کر لیں انہیں گھوما کے ہندو مسلمان پہ لے کے آنا ہے چاہے بھی سے کچھ بھی ہو انہیں گاہے سے کیا لینے دیں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جو دوسری گاہے ہیں وہ ہماری ماتا نہیں ہے موسی تو وہ بھی لگتی ہوں گی تھوڑی بہت سانبھوٹی تو ان کے پھرتی بھی رکھو اگر ماتا نہیں ہے موسی تو ہوں گی موسی کو کٹ 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 کا کھاتے رہو اگر ماتا پارٹی کے جو تمیلاڈو کے ادھکش آنی ملائی ان کا جو راجدیف سردیسائی کے ساتھ ایک انٹریو ہے وہ پوچھنا ہے کہ آپ کیا کھاؤ گے میرے گھر پہ آوگے وہ کہہ رہے میں چکن کاری کھاؤں گا وہ نوراترم چکن کاری کھا سکتے ہیں بیجے پی کے ادھکش رہ سکتے ہیں ان کے ایک سانسد کا چناؤ لڑ رہی ہیں وہ کہہ رہی تھی میں بیپ کھاتی ہوں ان کے رکشا منتری رہے تھے گوہ والے پریکر صاحب وہ کہتے تھے میں بیپ کھاتا ہوں میگھالے میں تو ان کے پردیس ادھکش نے یہ کہا تھا کہ ہماری سرکار چناؤ پرچار میں یہ کہا تھا ہماری سرکار بن جائے گی تو ہم بیپ سستہ کریں گے بیجے پی کے لوگ کچھ بھی سیاہ سفید کریں کوئی اگر کچھ بھی کھا رہا اس پہ یہ اعتراج کریں گے کپڑوں پہ اعتراج کریں گے یہ دیش کو بہت پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں دیش کی پرگتی نہیں چاہتے دیش میں پرگتی نہیں چاہتے دیش میں ویگیانک سوچ نہیں چاہتے ویگیانک بودھ نہیں چاہتے سمویدھان کا سممان نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ بس لوگوں کو ورق کے نام پہ جاتی کے نام پہ سمپردائے کے نام پہ دھرم کے نام پہ لڑاتے رہو لوگوں کی بھاؤنائیں آہت کرتے رہو اس سے آپ کا ایک ووٹ وینک سرکشت رہے گا یہ موسی والے کمنٹ پہ چاہیے آپ کا کاؤنٹر سودانچو جی وہ کہہ رہے موسی تو وہ بھی لگتی ہوں گی دیکھیں ایک ہندی میں کہتے ہیں اکل بڑی یا بھینس اسی لئے کہا گیا آپ تو بھینس بھی آپ کہیں گے گائے کی موسی ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں بھینس چاچیتائی کچھ لگتی ہوگی اگر گائے ماتا ہے تو بھینس بھی چاچیتائی کچھ لگتی ہوگی ہم لوگ تو بھینس کا دودھ پی بھی کے بڑے ہوئے ہیں ہم تو بھینس کو بہت سمبان دیتے ہیں بھینس ہماری آجیو کا چلاتی ہے ہمارا گھر چلتا ہے پروار چلتا ہے بھینس سے ہمارے لئے تو بہت سمبان ہیتا ہے سنیے اب سنیے ارے بھائی چلا بول لیتا ہوں اب بتاتا ہوں راج کمار بھاٹی جی ایسا ہے کہ آپ strictly geologicalی دیکھیں scientific بات کر رہا ہوں تو جو منوشی ہے homosopians اس کا جو nearest رشتے دار ہے وہ کیا ہے orangutan 99% جینز بربر ہیں تو ہم orangutan بربر ہیں کہا تو کعا بولنے لگتے ہیں بھائی اسی لئے میں نے geological تاجفے کے ہمت آیا کہ بس indicus اور بس طورس دو انہا لگ ہے اسی پرکار سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب آدمی orangutan بربر ہیں 99% جینز تو سیم ہیں اس لئے دیکھیں scientific ہو کے بات کریے اس طرح کے absurd illogical باتیں بات کریے اور اب میں بالکل scientific بات کرنے کی بات کرتا ہوں میں درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ کو پتا ہے ویسے آپ جو کھانا چاہیں وہ ایک الگ بشے ہے بھارت میں کتنے پرسنٹ لینڈ ہے دنیا کی just 2.4% کوئی جا کے چیک کر سکتا ہے آبادی 18% کیسے سسٹین کر رہی ہے اور اس کے باوزود ہم کئی چیزوں کا export بھی کر رہے ہیں کیوں ہماری eating habits کی وجہ سے اس کا قارن ہے کوئی جا کے چیک کر لے my word in data.com سے جا کے چیک کر لے بھارت میں جو consumption of meat ہے per person per year just 3.6 kg ہے امریکہ میں 104 kg per person per year ہے یورپ میں 84 kg per person per year ہے اور اس قارن سے sustainability ہماری کیوں بچتی ہے ہمارے ہاں جو non-vegetarian ہیں وہ non-vegetarian ہی نہیں ہیں non-vegetarian بھی ہے ہفتے میں ایک آج بارے ایک ڈش کھا لیتا ہے یہ نہیں ہوتا صبحے ہیمبرگر دوپہر میں بھی لنچ میں بھی اور صبحے سے شام تک ڈھائی کلو میٹو یا سبا کلو میٹر کے لے کھا گیا اس لیے اس کے لیے جو agriculture کی ضرورت ہے کوئی جا کے چیک کر لے 1000 کلوری کی بیف کے production کے لیے 119.4 اسکوائر کلو میٹر دھرتی کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنی ہی کلوری کا رائس یا ویٹ کے لیے 1.44 اسکوائر میٹر کی ضرورت ہے سنانچو جے اگر اچھ رہے پڑھنے کے بعد میں آئیے سب سے نا بنو تو میں کہنے کی بات یہ کہہ رہا ہوں بھارت کی جنتہ پری ڈومیننٹلی ویڈیٹیرین ہے نون ویڈو کیون چوکیا کھا لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مکھیتہ کھاتے ہیں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ بہت سائنٹیفک میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ ایک اس کے لیے اتنا بنتا ہے اس کے لیے اور سنیے 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 ایک منٹ سر اور کوئی جا کے چیک کر لے کلورو فلورو کاربن جو بگیس گرین ہاؤس گیس ہے اس کے اتپادن کا سب سے بڑا سورت پروڈکشن افریف ہے پروڈکشن افریف اینیبڈی کین گو ان چیک پروڈکشن افریف میں آپ کی بات باندھو پروڈکشن افریف میٹ ہے ریڈ میٹ ہے مگر افسوس ہے کہ سب کنارے رکھ دینا ہے دھارمک ماملے پہ یہ میں آپ کی ساری سائنٹیفک بات مانگیا ایوریون ہون ہے میں آپ کی سائنٹیفک بات مان گیا حالانکہ میرے کو اتنا سپیسیفک نمبر زیاد نہیں ہے کہ میں آئی ایس آئی ایس بن جاتا اگر میرے کو اتنا تیار ہو کئی بار ڈاؤٹ ہوتا ہے سوزانچو جی آپ کے پاس اتنا نمبر رمبر سب صحیح ہے آپ آپ UPSC میں بیٹے تھے کی نہیں بیٹے تھے تو کلیر کیوں نہیں ہوئے تھے یہ میرا ایک سوال ہے جانتا کئی بار پوچھتی ہے بیٹے تھے کونسے سن میں بیٹے تھے وہ شاید قسمت میں کچھ اور لکھا تھا اس لیے سانساد بننا تھا نا اوکے کمیں نہیں میں صرف تیس برس پہلے کی بات ہے تیس برس پہلے جس آئن لائٹر نوٹ لیکن راج نیتی کہاں سے آ جاتی سائنٹیفک بات میں مان گیا میٹ کئی لوگ کہتے سائنس پروف کرتی اچھے نہیں وہ ساری باتیں اوکے جی سنجیب شاہ جی دیکھئے مجھے مجھے ابھی سودانسو جی کی تمام بحث سنکر بڑی حشی آئی کیوں کہ کس طرح سے آدھی ادھوری جانکاری کو سائنٹیفک بتا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ بہت بیوکوف ہے یہ پکرے نہیں جائیں گے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہ میتھون کھاتے ہیں وہاں باقی گائے نہیں کھاتے ہم گر نہیں کھاتے ریٹ نہیں کھاتے سہیوال نہیں کھاتے کیا ہی لوجیک ہے بھئی ایک بات بتائیے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے مینیسسٹوں میں میگھالے میں کہا کہ ہم بیپ بین نہیں کریں گے گوہ میں کہا بیپ بین نہیں کریں گے کرلا میں ان کے نیتاؤں نے کہا کہ تو امید ساجی گوہ ہم نے بیپ بین نہیں کریں گے اور رہی بات اگر یہ سائنس کی بات آتے ہیں تو آپ UPSC میں آپ بھی بیٹھیں UPSC میں بھی بیٹھ رہا ہوں اور اسی لیے ہم نے یہ کھول میتھون کی بات کرتے ہیں دیکھیں میتھون اگر سائنس کی بات کریں تو ہم کلاسیفیکیشن اپ اینیبل میں جائے تو یہ جو ہے وہ یہ اس کا جو کل ہے وہ جس کل سے گر بھی آتے ہیں جس کل سے سہیوال بھی آتا ہے بھائی کل کہہ دیجئے اس کو گوبنس اس کو ووائن گوبنس ہم کون سا گائے کھاتے ہیں اس پہ پیس اگر سدانسو جی کریں گے تو براہ شج لگے گا مجھے ایک بات دوسری بات میں مثلا سے ہوں اور مثلا میں یہ کہا جاتا ہے کہ پان مکھان اور مچھلی یہ تینوں سرگ میں بھی نہیں ملتا ہے ہمارے یہاں تو لوگ اگر باہر جاتے ہیں تو مچھلی کا درشن کر کے ماچ کا درشن کر کے جاتے ہیں تو اسی لیے اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ مچھلی کھانے والے مغلی ہیں تو ایک بھی مثلا چلواسی آپ کو ووٹ نہیں کرے گا اور معاف بھی نہیں کرے گا مثلا چلواسی راہول دیو اس طرح کی باتیں کر کے آپ مثلا چلواسی کا اپنا کر رہے ہیں آپ نے بولا مغلی مثلا والے ووٹ نہیں کریں آج کیا کونسا گائے کھانا ہے کونسا گائے نہیں کھانا ہے یہ تو میں نے سدانسو جی سدانسو جی کا کاؤنٹر آ رہا ہے سدانسو جی سدانسو جی کاؤنٹر آ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مدہ نہیں ہے وہ کہہ رہے مثلا والے ووٹ نہیں کریں گے اس لیے کہہ رہے ہیں بڑھا لکھا آدمی دیکھئے سنیے تو سنجیب جی کاؤنٹر آ رہا ہے آج آئیم اپ چتاب نہیں دے رہا ہے سب جواب دیتا ہے سدانسو جی جواب لے لیجی سنجیب جی دیکھئے پہلی بات یہ دیش کے سب سے پڑھے لکھے جو نیتا کی پارٹی جس کو بڑا دم ہے پڑھے لکھنے پہ بیف کا مطلب کیا ہوتا سارا بیف گمانس نہیں ہے بھائی ہمارا گائے سے مطلب ہے اور گائے اور دوسرے میں کتنا انتر ہوتا میں کہنا چاہتا ہوں بھینس کے دودھ میں بیٹ کولیسٹرول ہوتا ہے گائے کے دودھ میں ایٹو ملک ہوتا ہے جس میں گھٹ کولیسٹرول ہوتا ہے اور ایک اور بات کہہ دوں آپ دیکھیں اپنے ٹرم پہ رہیے شانتی سے سنیے شانتی سنیے آپ بیٹ پہ ڈسٹرم مت کریے دیش دیکھ رہا ہے جس کو آپ بھینس کہہ رہے ہیں اس کے گوبر میں کیڑے پڑھتے ہیں اور سنیے گوموتر کا پیٹنٹ بھی ہے امریکہ میں پیٹنٹ نمبر بتا دوں گا چونکہ وہ ایک انسیکٹی سائٹ پہ بچوں جیسی بات مت کرو بھائی کہ سبے دھان بھائیس پسے رہی یہ بول رہے پڑھے لکھے اور جانتے ہیں میں کہوں مغلہ ہی کہاں سے آگئے انہوں نے کہا تاکھو بیٹ کے سامنے ویکسین کا فارمولہ سب کو بات دو ڈیویٹ تو مغلہ ہی مان سکتا بھی تھی ایک سیکنڈ سنجیف جی سنجیف جی آپ کے بیچ میں کوئی نہیں بولا سنجیف جی سنجیف جی میں نے آپ کے بیچ میں سنجیف جی میں سمجھ گیا کہ آپ کو ڈیفکرٹ پیچ مل گئی تو اس لئے آپ ڈیسٹرپ کرنے کے لئے کوئی بھی کلت نہیں رہ گیا میں بتانے چاہتا ہوں یہ وہی پڑھا لکھا آدمی ہے عام آدمی جس کے نیتا نے کہا تھا کہ کوویٹ کے سمجھ ویکسین کا فارمولہ ساری کمپنیوں کو کیوں نہیں دے دیں سب پھٹا پھٹ ویکسین بنا لیں گی ہمیں بھائیہ چورن نہیں ہے ویکسین کا فارمولہ ویسے ساری بیپ سمان نہیں ہے اور سارے جانور سمان نہیں ہے مگر مطلعہ پہ بات کہی ہے تو جھا صاحب بچ کے مجھ جائیے گا بتا کے جائیے گا کہ کتنے جھا لوگ نوراتری کے سمیں مچھلی کھاتے ہیں مطلعہ انچل کی بات مانی تو ہم لوگ بھی عوط رہنے والے جہاں کا چننہی مچھلی ہے مچھلی شب مانی گئی ہے بتا کے جائیے گا کہ نوراتر میں مچھلی کون تھا پھر آکے یہاں پہ آکے وہ کھلانا ڈھیماکہ کرنے لگے یہی سمجھے میں کہنا چاہتا ہوں کون کھاتا اور دوسری بات مچھواروں کو کسان کا درجہ موڈی جی نے دیا اس سے پہلے کسان کا درجہ نہیں تھا کسان کریٹ کارڈ نہیں تھا اگر مچھواروں کو صحیح معاملے میں صحیح معاملے میں ان کے بکاس کی بات کہی تو وہ بھی کی ہے مگر جو آپ کو چپ کر رہا رہا ہے تو وہ ورجت ہے ورنہ جھا ساپ بتا کے جائیے گا ارے ابھی نہیں جا رہا ہے اب سدانسو جی چپ رہیں گے تو بتاؤں گا بتائی 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 راہول جی آ رہا ہوں سدانسو جی ایک تو اب دیش کی جنتہ بیف میں کیا کھانا چاہیے کون سا گوماس کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے وہ شہیسن اب سدانسو جی دیں گے دیش کی جنتہ ان سے لے سناتنی ان سے لے ایک بات دوسری بات ایک بات بتائیے ہمارے یہاں نوراترے میں اسٹمی اور نومی کو بلی کی پرتھا ہے اور وہاں پر بلی دی جاتی ہے اور پھر وہ کھایا بھی جاتا ہے اور مچھلی بھی کہتے ہیں لوگ ہمارے ہمارے یہاں تو مندر تھک میں چڑھایا جاتا ہے تم میں نے کہا کہ آپ نے سناتن دھرم کے پرمپرا کو ٹھیک نہیں سمجھا ہے سناتن دھرم کو آپ لوگ نے بہت چوٹا کر دیا ہے جس سناتن دھرم میں چاروات کو رشی کہا جاتا ہے اور وہ رشی بیدان صرف سے بیرے گروش سنکرہ چارج کہتے ہیں اس دھرم کو آپ نے اتنا شنکرن کر دیا ہے کہ آپ لوگ تھکے دار بن کر کے یہ بتانے لگے ہیں کہ دھرم کیا ہے تھکے داری کرنا بند کر دیجئے اگر جانکاری دھرم کی نہیں ہے اور بھالت کی بیبیتہ آپ کو ٹھیک سے پتا نہیں ہے چونکہ ایسا بھی راہل دیب جی نے کہا اب کرلا جائیے نا کرلا میں بھائی ہندو وہاں پر بیف کھاتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں دیبیت کا بشے ہی نہیں ہے ہم اس دیبیت میں نہیں جانا چاہتے چونکہ اسے دیش کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے دیش کو چنوٹی اور دیش کو چنتہ اس لیے ہے جو آئی ایم ایپ نے کہا ہے کہ آپ نے دیش کا کرجا دو سو آٹھ عرب ایم ایم ایپ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا ایکونومک کرائسس کے ورز پہ ہے تو میری چنتہ تو یہ ہے اور دیش باشی کی چنتہ بھی وہی ہے اور دیبیت اگر اس بشے پہ ہوگا تو اس سے دیش کو فائدہ ہوگا آپ دان منتری کہیں کہ بھائی مہگائی پہ انکو کیا کہنا ہے وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اوکے سنجیب جی کوئیک ریسپونس سانچو جی ابھی دو لوگ بولے نہیں ہیں دیبیت پہ رتناکر جی اور رتندر بھاٹیا جی اب اسی لئے بتا رہا ہوں دیکھیں آئیں بائیں سائیں بولنے کی ایک انتہا ہوتی ہے کہہ رہے ہیں کہ پشو بلی دی جاتی ہے تو مانیور ایس پر دی لاؤ آف گورنمنٹ تو پشو بلی بینڈ ہے آپ جرہاں بتا کے جائیے گا کہاں پہ پشو بلی دی جا رہی ہے دوسرا جب بلی دی جاتی ہے بتا کے جائیے گا پھاگئے گا نہیں اور دوسرا میں آپ سے کہتا ہوں اب سنیے پوری بات آپ بول لیں کہ میں کیول انگلی اٹھا کے کھڑا ہوا تھا اب دوسری بات بولتا ہوں مانیور جب بلی دی جاتی ہے تو وہ پرساد ہوتا ہے وہ میٹ نہیں ہوتا ہے جیسے دیوتا ہوتے ہیں وہ پتھر نہیں ہوتے ہیں دھرم کا مزاک آپ اڑھاتے ہیں جب آپ میٹ سے تلنا کرتے ہیں بلی کے پرساد کی تو جب ہوتی تھی بلی تو وہ پرساد مارا جاتا تھا یہ نہیں مارا جاتا تھا کی میٹ ہے جیسے آپ کہیں گے دیوتا کو پتھر کہہ رہے ہیں پرساد کو میٹ کہہ رہے ہیں اور بلی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں نوٹ کر کے جائیے گا آپ ابھی پارٹی کا پروکتہ جیسے کو illegal کہا جاتا تھا ہے بہت دکھ پرپنچ میں پڑھ کر اپنی راجریت کے چکر میں کچھ چھو سدھ کرنے میں لگ جائیں گے مگر حلال پہ نہیں بولے بھائی ایسے پس کرنے نہیں کرنے گا ریلیسٹ جی آپ نے بہت سبھنا کرتے ہیں راشدیو جی کو بولنا ہے بھاٹی جی کو بولنا ہے بھائیہ میں انٹی بھائیٹ میرا فائٹ ہے سمجھے سنجیف جہاں جی یہ آپ دونوں نے UPSC دی ہے لیکن ایک آپ میں سے دونوں میں سے کوئی بات نہیں سنتا بھائیہ جی بھائیہ جی ستانچو جی رات اندر سنگھ بھائیہ جی پھر چلے کے جائسی میں گیا ٹھیک ہے ترباٹی جی ترباٹی جی ترباٹی جی راتنا کا ترباٹی جی بول رہے ہیں گرما راتنا کا ترباٹی جی ہاں ترباٹی جی آپ نے کہا میں شاکہ ہری ہوں لیکن سودھانشتری بھائیہ جی بھائیہ 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 گروہ جی مجھے مجھے بھائیہ بھائیہ کو ہمو سوپیانس بھائیہ 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 ڈیبیٹ تھی کہ مغلیہ مانسکتہ کہاں سے آگئی یہ چڑھانے کی بات کہاں سے آگئی یہ چڑھا کر ووٹ بینک پکا کرنا چاہتے ہیں پردھان منطری ڈیبیٹ اس پہ تھی یہ تھوڑی کہ کون ماں ہے کون ماں سی ہے کون بوہ ہے کون تائی ہے کون چاچی ہے یہ ہو کیا رہا میں سمجھ نہیں پا رہا ایسا ایک چیز ہے the art the art of deflection how to deflect ڈیبیٹ تو میں نے پہلے بھی آپ نے بھی میں نے بھی اشارہ کیا تھا اب آپ نے بھی یہ بات اٹھائیے کہ آج کا وشاہ آپ نے کیا رکھا تھا مچھلی کھانا مچھلی کھاتے ہوئے دکھانا اور اس کا مطلب اس کا رہنگتک مطلب تو اس پر پدھان منطری جی نے ٹپڑڑی کی وہ بھی آپ نے ہی بتائی انہوں نے مغلیہ کہا یہ تو آپ کا اٹھائی کیا ہوا وشاہ ہے اب اس پر جب میں نے پرشن کیا تو سودانشو جی نے ساری دنیا کا گیان ہمیں دے دیا تو میں ایک تو پہلے ان سے یہ نورد کروں گا کہ وہ آدھرنی پردھان منطری جی کو یہ سارا گیان ان کو دے دیں لکھ کر تاکہ وہ جب بھی اب چناؤ میں بھاشن کریں تو وہ پھر یہ سارا گیان ہر مانس کھانے والے کو دیا کریں اور پورے دیش میں مانس کھانے کے ویرود ایک ابھیان چلائیں سچتہ ابھیان کی طرح تاکہ لوگوں کا بھارتی لوگوں کا سواس ٹھیک ہو پھر یہ کہنے کی ضرور نہیں پڑے گی بلی کا جو مانس ہے وہ پرساد ہے اس میں کوئی ویجیانک سمسیہ نہیں ہیں انیت آپ کسی بھی طرح کا مانس اس میں ہماری ویجیانک ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ ایک ساتھ جو دھرم سنسکرتی اور ویجیان کا گھال میل کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کیا یہ بتائیے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ مغلیہ آہ سوچ ہے مغلیہ کا مطلب کیا ہے اس کا اشارت سب سمجھتے ہیں آپ سیدھے مسلمان نہیں کہنا چاہتے اس لئے مغلیہ کہ رہے ہیں کیا یہ ہندو مسلم مسلمان بنانے کا مددہ ہے کیا ایک پردار مندلی کو شوہ دیتا ہے میرا بھارتی جنت پارٹے کے لوگ اپنی اسفلت کو چھپانے کے لئے اس طرح کے بے کار کے مددے اٹھاتے ہیں جو انوپیوں کی ہیں ان سے کسی کا ہی ہونے نہیں ہے اور جو سودانسو جی بار بار بات کر رہے تھے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی اس سے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ بڑھ رہا یا گھٹ رہا ہے یہ کہنا کہ ماس پکا کھا رہے ہو آپ تو ماس ہے اور پھر دیش کا بیڑا گرک کر دی ڈیلی میں چناؤ لگا تھا کہ اگر ایسا سکول بنایا تو ووٹ کرو پردان منتری کہ ہم نے گریبی کم کر دیا تو ووٹ کرو ہم روزگار دی دیا ووٹ کرو یہ کیا ہے مغلی بات کرنے لگتے ہیں کبھی دھرم کے لے آتے کبھی جاتی لے آتے کبھی نفرت لے آتے تو یہ سب لانا درشات ہے کہ دیش سال میں دیش کا بیڑا گرک کر دیا دیش کو لوگ جو جو اپنے آپ کو باہر محسوس کر رہے ہیں دیش میں اپنا محسوس نہیں کر رہے ہیں انہوں نے دیش کو ایک طرح سے اور لوگوں کو رہنا اسحج کر دیا اور اب دیش کو نفت میں جھوک کر چناؤ لڑنا جیتنا چاہتے ہیں دیش جنتہ یہ ہونے نہیں ترپاڑی جی جتنا کر جی 20 seconds اور پھر جا رہا جی کے پاس نہیں بس میں اتا کہنا چاہتا ہوں ایشوار جی میں بات پر ڈیبیٹ ہی کیا ڈیبیٹ کیا بات چیار مرت کے ساتھ دک brakes ہم تیر پارٹی جی میں مطلب اپنے لئے پوچھ رہا ہوں اوکے ریلیکس سودانچو جی تیر پارٹی جی آپ بھائی والی بات نہیں کرتے سودانچو جی دیکھیں مجھے دیکھ کے ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ راحل گاندھی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ہندو دھر میں ایک شکتی ہے اور مجھے ان سے لڑنا ہے اور آج مجھے اپنے چالوں ودوان لوگ وہ شکتی سے لڑنے کے لیے کتنے پرکار کے ترک کترک کیے جا سکتے وہ سب کرتے نظر آئے اور میں ابھی وکاس کا بھی جواد ہوں گا پر راج کمار بھاٹی جی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور راحل جی بنمرتہ کے ساتھ آپ نے کہا کہ یہ بھی ماس پرساد ہے تو کھانے لائک ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے جو ویڈیٹیرین ہے اس کو ڈش نہیں کہتے پرساد کہتے جب بھگوان پر چڑھ کے آتا تو مٹھائی بھی جو ہوتی ہے اس کو آپ یہ نہیں کہتے it is desert it is پرساد تو وہ دونوں چیزیں دونوں پر لاغو ہوتی تھیں اس لیے یہ جو آپ لوگ پوائنٹ کا پوائنٹ اور میں بنمرتہ سے کہتا ہوں میں نے اگر ایک ڈاٹا گلت بولا ہو تو کوئی بتائے اور یہ میں آج نہیں بول رہا ہوں یہ میں اس سے پہلے آپ میں نے شاہد دیسی یہ میں اس سے پورو اپنی سپیچز میں کئی بار بول چکا ہوں کوئی جا کے میری سپیچز چیکھ کر لے میں نے ہوا میں نہیں بولا ہے ان چیزوں کا کافی ادھیان کیا ہے اب میں بکاس کی بات داتا ہوں سنجیف جھا جی سنیئے پچیس کروڑ گریبوں کو ایکسٹریم پاورٹی سے نکالا ہے سولہ کروڑ گھروں میں نل سے جل پہنچایا ہے گیارہ کروڑ گھروں میں سوچالے پہنچایا ہے چار کروڑ گریبوں کو آواز دیا ہے چوتھے بڑے سٹاک ایکچینج بنے ہیں پچھویں بڑی ارثیوستہ بنے ہیں تھرڈ بنے آٹوموبائل منفیکچر بنے ہیں دوسرے بڑے موبائل ہینڈ سٹ کے منفیکچر اور آئی ایم ایف کی چیف کرسٹینا جی اور جی اب دیکھیں آپ بیٹ پہ آپ بیٹ پہ پھر بولنے لگے آپ بیٹ پہ پھر بولنے لگے جو کہ اب جب میں نے فیکٹ بولا میں کسی کے میں نہیں بولاتا یہی ہوتا درشک دیکھ رہے سنیئے آئی ایم ایف کا آپ آئیں بہت سائیں کوٹ کر رہے ہیں میں آئی ایم ایف کی چیف کرسٹینا جی اور جی کوٹ کر رہا ہوں کہ اگلے ورش یعنی دو ہزار چوبیس کے لئے اس نے کہا پندرہ پرسنٹ گروت ریٹ کے ساتھ انڈیا ویل بی دا ڈرائیونگ فور آپ کون سے آئی ایم ایف کی بات کوٹ کر رہے ہیں سٹینڈرڈس اینڈ پورس نے انڈیا کی ریٹنگ بڑھائی ہے موڈی نے ریٹنگ بڑھائی ہے کچھ بھی آکے آئیں وہاں سائیں کوئی چیز بولنے لگتے میں نے آئی ایم ایف چیف کو کوٹ کیا ہے اور جا کے کوئی دیکھ لے کہ ساری ریٹنگ سے ایجنسی میں بڑھائی ہے اور سارے ڈاٹا مگر جاتے جاتے حلال کا جواب نہیں ملا راہول جی بھی کہہ رہے ہیں ڈیفلیکشن کیونکہ کسی میں اوقات نہیں ہے کہ حلال کے بارے میں بول دے میں ورڈ کٹھور لگے گا میں کہہ کے جا رہا ہوں کسی میں اوقات نہیں ہے کہ حلال کے بارے میں بول دے وہ پشکرینی جو بلکتا کے خلاف میں ہے وہ رگر رگر کیونکہ اس کو سیکنر پروٹیکشن پرابت ہے ساراں اوقات نہیں ہے کسی کی حلال کے خلاف بول دے اوقات ہو تو بول کے دکھائے پھر بول لے بلی کے خلاف بولتے ہوئے دکھائے جلی کٹو کے خلاف جا کے دھرنا دیا ہے کسی نے حلال کے خلاف دھرنا دیا تو بولیے اس کے بات بولیے گا پجرے میں بند سنیے تمیل ناڈو میں پجرے میں بند توتے کے اوپر لوگوں نے مقدمے کیے ہیں گھروں میں بند کتے پر مقدمے کیے ہیں مگر حلال کے لیے نہیں کیا کیونکہ کسی میں اوقات نہیں ہے میں یہ بولنا ہوں بس کسی قرن سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مگریاں مانسکتہ پیبست ہے دماغ میں کیا راحول جی راحول جی اوکی مجھے یہ شبت بہت ناپسند ہے یہ بہت خراب شبت ہے اوقات کی بات کرنا لیکن آپ بار بار کر رہے ہیں تو کیا آپ میں یہ کشمتہ ہے کہ آپ پدھار منتری کی اس بات کا کھنڈن کر سکے کہ مگلیا کہنا یعنی مسلمان کو انگیت کرنا ہے اور یہ سامپردائی تتو پھیلانا ہے چناؤ کے اس ماحول میں آپ اس کا کھنڈن کریں گے بلکو سار اس پہ ڈیبیٹ ہوگی سار اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے لیکن میرا صرف اتنا ہے سدانچو جی آپ کو برا لگا ہو تو میں شبا مانگتا ہوں آپ سے آپ بہت ورشت ہیں میرا آپ کے پرتی کوئی وہ نہیں تھا میں تو ان راجنیتک دلوں کو کہہ رہا تھا آپ خام خام میں نے تو اس پہلے ہی دے دیا تھا کیوں کہ یہ جو سنگچک کہتے ہیں وہ صرف یہ بات کہتے ہیں سنگچک کو چین بھی ہے اس کے لئے کیوں نہیں بولا سنگچک بہت ہے اس کے لئے کیوں نہیں بولا سنگچک پارسی ہے اس کے خانپان کی کب پروٹیکشن کی بات کہی اور سنگچک جہوڈی کے پروٹیکشن کی کب پروٹیکشن کی بات کہی بتائیے آپ سنگچک بہت کے پروٹیکشن کی کب پروٹیکشن کی بات کہی سر دے رہا ہوں سر ہی وہاں لگاتا رہا ہوں آپ تو ایسا مت بولیے آپ سے سٹارٹ کیا تھا راہول جی آپ سے سٹارٹ کیا تھا لیکن یہ سب سیریسنس کے بعد میں صرف اتنا کہا رہا ہوں گائے ہماری ماتا ہے مجھے پتا تھا بھاٹی جی نے آج گیان دیا ہے ماسی چاہچی بو آتا ہی سب ہے اس سب میں کہہ رہا ہوں لیکن ریلیکس اس میں جو پردھان منتری نے بولا ہے اس کو لے کے ایک political debate اور اس کو لے کے ایک official debate ایک اور کرنی پڑے گی راہول جی جو ان کے مینو کو declassified کیا گیا اس میں سب کچھ ہے کہ نہرو جی کیا کیا کھانا پسند کرتے ہیں بلکل بلکل بہت بہت دانیواد شاندی سے شاندی سے راہول جی دانکیو 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 الیکشن میں ایک موشت KK شرما کی پارٹی کو جتاتی ہے کیوں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ nationally لی نریندر موڈی کی ٹکر میں کوئی ہے نہیں ڈلی میں آپ نے وہ گیاپ پکڑ لیا اور کےکے شرما مانے نہ مانے ڈلی بی جے پی کا یونٹ بلکل ختم ہے ختم ہے سورگی ارنجی ایڈلی اور سوشمہ جی کے جانے کے بعد جو بھی راہ ان کے بیچ میں ڈڈائی جگڑا آنڈ